ہی فوڈی عزاز ملے کے آئی ہوں پنیر فرینکیز بنانے کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے ہم آسانی سے اسے گھر پہ انسٹینٹلی بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیاس کو اس طریقے سے پتلا اور لمبا کٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنے اچھے سے کٹ کروں اسی طریقے سے ہمیں ٹاماٹر کو کٹ کر لینا ہے اور ہری مرچ کو ہمیں باریک چوب کرنا ہے کیونکہ اسے ہم لمبا نہیں کٹ کریں گے کیونکہ کیپسکم بھی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں اسے بھی ہم اس طریقے سے پتلا اور لمبا کٹ کریں گے اب ہم پنیر کو ریڈی کریں گے مسالے والا پنیر بنا کر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک باؤل لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک اس میں ہم سادہ نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایڈ کریں گے کالا نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم دونوں نمک کا اچھے سے بیلنس کر کے اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے اس کا چٹ پٹا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور اب ڈالیں گے ہلدی ہلدی کلر کے لیے ڈال رہے ہیں اور اب تھوڑا سا لال مچی پاورڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس جیرہ پاورڈر نہیں ہو تو آپ ساپوچ جیرہ بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں بہت اسے تھوڑا سا بھون کر اور کوٹ کر آپ اس میں استعمال کریں اب ہم اس میں ایک چمچ اویل ایڈ کریں گے کیونکہ اویل سے مسالے کو اچھے سے ہمیں پنیر میں مکس کرنا ہے تاکہ مسالے کی اچھے سے پنیر پر کوٹنگ ہو جائے چلیے پنیر اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اچھے سے سے مکس کرتے ہیں مسالہ ہمارا سوکھا رہ گیا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے ہمجھے تھوڑا سا اویل اس میں اویل ایڈ کرنا ہوگا اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب اویل اویل ایڈ کریں گے اور مسالے کی اچھے سے پنیر پر کوٹنگ کر دیں گے جب تک میں یہ سب کر رہی ہوں تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ بھی جرور کلک کریں جس سے میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں بیچ میں سکپ کر کر کے بلکل نہ دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس طریقے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کو پین فرائر کریں گے پین میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں تھوڑا سا اویل ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال کر اسے اچھے سے پکائیں گے جیرہ پک جانے کے بعد ہم سب سے پہلے شملا مرچ کو اس میں ڈالیں گے کیونکہ اسے ہمیں تھوڑا سا زیادہ پکانا ہے اس لئے اسے ڈال کر ہلکا سا سوٹے کر لیں گے باقی سبجیوں سے اسے ہمیں تھوڑا سا زیادہ پکانا ہے اس لئے ہمیں سب سے پہلے شملا مرچ کو ہیڈ اس میں ڈال کر فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں پیاز اور ہری مرچ کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے بھی ہمیں ایٹی پرسنٹ تک پکانا ہے اوروورکوک بلکل نہیں کرنا ہے اچھے سے اسے بھی ہمیں سوٹے کر لینا ہے تو اس طریقے سے جلاتے ہوئے میں اسے اچھے سے پکانا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر ٹاماٹر کو ہمیں بلکل بھی نہیں پکانا ہے ہمیں بلکل اسے سوٹ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا تب تک ہم اسے پکانا ہے جب تک ساری سبجیوں میں اسے اچھے سے ہم مکس نہیں کر دیتے اسی طریقے سے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمیں مسالے والا پنیر ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اسے بھی ہمیں دو منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اور لو فلیم پہ ہمیں اسے پکانا ہے بلکل ہائی فلیم اس کے لئے نہ رکھیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اوئل یوز نہیں کیا ہے ہلکا سا اوئل یوز کیا ہے اور سبجیاں بھی ہم نے بہت زیادہ اس کے لئے نہیں پکانی ہیں تو اس طریقے سے لو فلیم پہ ہمیں اسے ہلکا سا چلاتے ہوئے فرائے کر لینا ہے اس ٹیز پہ فلیم کو اوف کر دینا ہے اور اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے اب ہم اس کے لئے شیٹ ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی پتلی اور جو ہم نورملی روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑی سی بڑی سائز کے ہمیں روٹی بنا کر اسے اچھے سے توے پہ ہی سیکھنا ہے بلکل بھی ہمیں اسے گیس پہ نہیں سیکھنا ہے اس طریقے سے ہمیں اسے پلٹتے ہوئے توے پہ سیکھنا ہے ہم کوٹن کے کپڑے سے بھی اسے ہم اچھے سے دباتے ہوئے سیکھ لیں گے ہمیں اسے کریسپی نہیں کرنا ہے سوفٹ رکھنا ہے اس لئے ہمیں اس طریقے سے اچھے سے اسے سیکھنا ہے اچھے سے روٹی کو پکانے کے بعد اب ہم اسے پہ تھوڑا سا گھی اپلائے کر دیں گے اسی طریقے سے ہمیں جتنے یہ نیر فرنکیز بنانے ہیں اتنی ہم شیٹز تیار کر لیں گے روٹی کو ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس پہ لگائیں گے ٹمیٹو کیچپ آپ ٹمیٹو کیچپ گرین چٹنی یا ریڈ چٹنی کوئی بھی سوسیز اس پہ یوز کر سکتے ہیں میں صرف ٹمیٹو کیچپ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ امیزنگ ہو جاتا ہے ٹمیٹو کیچپ اس پہ اچھے سے سپریڈ کر دینا ہے اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے جو ہم نے مسالے والا پنی ریڈ کر کے رکھا تھا وہ اس طریقے سے ہمیں سینٹر میں اس کو ایڈ کرنا ہے سائٹس میں ہم بلکل اسے ایڈ نہیں کریں گے سینٹر میں ہمیں اسے ڈالنا ہے وہ اچھے سے اسے ریپ کر دینا ہے آپ جس بھی طریقے سے اسے ریپ کرنا چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ بیچ میں سے روٹی کو کٹ کر کے اس طریقے سے کرتے ہیں ٹرینگل شیپ میں آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے راؤن شیپ میں بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی دکھ رہی ہے کتنی ڈیلیشیس لگ رہی ہے اس ٹیسٹ بھی اس کا سچ میں بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اسے آپ ایزی لی گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی لی گھر پہنڈی ہے بہت ہی لی گھر پہنڈی ہے امیزنگ ہے موسیقی